سال انیس سو سال ازرائیل کا نیول کمانڈ اپنے ادھیکاریوں کو ایک وشیش میٹنگ کے لئے بلاتا جس کا وشیش رکھ رہے تھے اس وقت کے نیوی کمانڈر جو ہے بین نن میٹنگ کا صرف ایک ہی ایجنڈا تھا ازرائیلی نیوی کے پرانے ورلڈ بور ٹو شیلی کے ہتھیار اور آگے عرب دیشوں سے ید کا خطرہ ان میں سے کئی افیسر نیوی کو درست رکھنے کے لئے اپنے 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 اپائے دیتے ہیں پھر بیچ میں سے ایک افیسر میسائل بوٹس کا سجاب دیتے ہیں کمرے میں تھوڑی دیر کے لئے شانتی چھا جاتی ہے اور سب ایک دوسرے کے مو کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس سمیں کے لحاظ سے میسائل بوٹس ایک نئی تقنیق تھی اور بہت مہنگی بھی پر کمانڈر یوہے بیننن کوئی شن گوائے بینا اس پر سہمت ہی دے دیتے ہیں اور باقی افیسر بھی اس پر ہامیسر ہلاتے ہیں افیسر کی ٹیم بوٹس کی خوج میں امریکہ اور یوروپ جاتی ہے کافی نابتوں اور خوج بھی ان کے بعد ایک ٹیم دوارہ سجایا گیا چیربوگ سٹیت سی ایم این شپیارڈ جس کے مالک تھے فیلکس ایم ایناٹ ان شپس پہ باڈی کا بنانا چیربوگ میں ڈیسائیڈ ہوا اور اس میں لگنے والا انجن جرمن ڈیزائن تھا بوٹس بنانے کا آدھا کام ہو چکا تھا تب ہی اسرائیلی نیوی کی افسروں کو پتہ چلتا ہے کہ سوگیٹس نے بھی کئی نسائل بوٹس تیار کر لیے جس میں سے تھی ایک اوسا اور دوسری تھی کمار اور درجنوں کو یپٹین اور سیریان نیوی کو مہیا کرا دیا اب اس سے یہ ہوا کہ میڈیٹرینین میں شکتی کا سمی کرن عرب دیشوں کی طرف جھگ گیا دوسرا اسرائیل کی سمجھے سیما پر اور بھی خطرہ بڑھ گیا اب بوٹس کی ڈیلیوری اور ان کی ضرورت کو سب سے زیادہ پرادوکتہ دی جانے لگی بارہ میں سے سات بوٹس تو اسرائیل میں ڈیلیور ہو گئی پر 1968 میں اسرائیلی پیرا ٹروپٹس دوارہ کرنل رفیل آئٹن کی کمانڈ میں ایک ریڈ اٹیک بیروٹ ائرپورٹ میں پی ایلو کے خلاف کروائے گیا جس سے نراز ہو کر اس سمے کے فرانس کی پریزیڈنٹ ڈی گل نے ہتھیاروں کا ایکسپورٹ پوری طرح سے بند کر دیا ان سبی کارنوں سے لگ رہا تھا کہ اب اسرائیل کی ستیتھی کمزور ہو جائے گی اور انہیں ان کی سمدری سیمہ سے گھیرے جانے کی چیشتہ بھی کافی پڑ گئی تھی اسرائیلی نیوی کے لیے اب اندھیرہ ہی اندھیرہ لگ رہا تھا تب ہی سامنے آتے ہیں اسرائیلی نیوی کے پورف کمانڈر ان چیف لیمن جو اس سمے کے ہیڈ تھے اسرائیل دیفنس فورسز کے پیریس میں جن کی کنیکشن فرنچ گورنٹ میں اندر تک تھے اور ان کا تعلقات دنیا کے سب سے امیر پریوار دراث چائلڈ سے بھی تھا تب ہی لیمن ایک تیل کے بپاری مارٹن سم سے بات کرتے ہیں اور اسے اسرائیل کے حالات بتاتے ہیں اور سیم کو آگے کا پلین بھی بتاتے ہیں سیم لیمن کی ساری باتیں مان لیتے ہیں پھر سیم لیمن کے پلین کے انصار ایک نقلی کمپنی آسلو میں سیٹ اپ کرتے ہیں جس سے کی وہ جھوٹی موٹی میں بوٹس کی خرید کر سکے اور بھگوان کی دیا سے جیسے جیسے ڈیل ہو جاتی ہے ڈوکیمنٹس کے نقلی اور لیگل کارنوں کی وجہ سے بوٹس کا نکالنا اور ضروری ہو گیا آپریشن کے دوسرے چرن میں پچاس سے زیادہ اسرائیلی آفیسرز چھوٹے چھوٹے چرنوں میں فرانس آتے ہیں وہ گھرے لو کپڑوں میں تھے اور انہیں صاف ادائیتیں تھیں کی ایک جگہ پر جہا دیر نہیں رہنا اور انہیں ایک ہوتل میں ایک بار رہنا ہے اور دوسری رات کسی اور ہوتل میں آفیسرز نے اسرائیلی پاسپورٹ پر ہی سفر کیا تھا تاکہ پکڑے جانے پر انہیں جھوٹے پاسپورٹ کے عروب میں دھرنا لیا جائے 33 دسمبر کی رات سارے ممبر شہر کے کونے کونے میں فیل چکے تھے اور ادھر موساد کی ڈائریکٹر میر امیت کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر ایسے ہی کسی پولیس والے نے شک کیا کہ اتنے سارے جیوز کیا کر رہے ہیں چیئر بارگ میں اس کرسماس کے سمے پر جسے کی سارا بھانڈا پھوٹنے کا ڈر تھا پھلنے سے پہلے بوٹس کو آٹھ دن کی آترا کے لیے تیار کرنا تھا جس کے لیے بہت سارا ڈیزل اور کھانا ایک مصیبت تو تھی ہی ساتھ ہی اسے بوٹس میں لوڈ کرنا بھی بہت مشکل تھا ہلکی سی گلتی لوکل پولیس اور لوکل لوگوں کو آگا کر سکتی تھی اس کے لیے کمانڈر رینیٹ جو اس سمے کے دا ہیڈ آف آپریشنز تھے انہوں نے بوٹس کو دیرے دیرے ایک پانچ ٹن کے ٹرک میں لوڈ کروایا اور ساتھی دس لاکھ لیٹر تک کے ڈیزل کو سمگل کیا گیا تتھا اسے شپس کے ڈیک کے نیچے چھپایا گیا اور بات رہی کھانے کی تو سپلائی آفیسرز سوکھا کھانا لوکل مارکٹ سے لے آئے تھے سمان کا تو چلو کام ہو گیا تھا پر اصلی چیلنج اب تھا بوٹس کے سٹارٹ ہونے کی آواز کا جو کئی کلومیٹر تک گونچتی تھی جو شپس کو اچانک سے بھاگنا مشکل بناتا ہے تو اس کے لیے کمانڈر حادر کیمی نے ایک یوجنہ بنائی جس میں وہ ہر رات انجن کو چالو کرتے تھے جس کارن لوکل پولیس اور آفیسرز کو شک ہوا اور انہوں نے اس کا جواب مانگا تو آفیسرز اس کی بھی تیاری کر کے بیٹھے تھے انہوں نے بتایا کہ دسمبر کی اتنی تھنڈ میں اگر بوٹس کو بند کر دیا جائے تو یہ پورا دن تو چالو ہونے میں لگا دے گی پولیس آفیسرز اس ریزن سے کافی حد تک سنتوشت ہو گئے تھے ان سب کے بعد لیمن کو خبر ملتی ہے کہ 25 دسمبر کی رات ہاربر کی سیکیورٹی سب سے کم رہ سکتی ہے اور جیدہ تر فرانسیسی لوگ اس سمجشن منا رہے ہوتے ہیں تو ان سب کارنوں کو دیکھتے ہوئے وہ چنتے ہیں 1969 کے کرسپس والے دن کو تو اسرائیل چنتا ہے ایک 3000 کلومیٹر لمبا اسکیپ روٹ جو ہو کر گزرتا تھا بسکے کی مشکل کھاڑی سے اور بیک اپ کے لیے میڈیٹ ایجنسی کا راستہ بھی رکھا گیا تھا اور بوٹس کا نکلنا رات کے ساڑھے آٹھ بجے تیہ ہوا مشن کے آخری دن سب کچھ پلان کے انسار چل رہا ہوتا ہے اور ساڑھے آٹھ بجے تک سبھی میمبرز کو بوٹس میں بٹھا جیا جاتا ہے تب ہی انہیں ان کی میٹرولوجس ٹیم سے خبر ملتی ہے فورس نائن سٹوم نام کا تفان تمہارے راستے میں آ سکتا ہے جس کارن سفر کا سمیں دو گھنٹے پیچھے کر دیا جاتا ہے آگے آنے والے سی کا ورنن لےکک ابراہام رابینو بچ نے اپنی کتاب The Bots of Cherbourg میں کیا ہے پیدر ریپورٹ اور سمیں سیما دیکھتے ہوئے بوٹس کے کیپٹین ہادر کیمی اور باقی کے کریو میمبرز کا رنگ اڑ جاتا ہے ان میں سے ایک کریو میمبر چنتہ جتاتا ہے کہ اگر ہم سمیں سے نہیں نکل پائے تو فرنچ انٹیلیجنس ہمیں کبھی بھی پکڑ سکتی ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ اگر ہم بوٹس کے ساتھ نہیں پہنچے تو یود میں اچھ نہیں چھو سکتی ہے ان دونوں کی باتیں سن کر باقی میمبرز کے موپر چنتہ کی لکیریں اُبھر آتی ہے اور سب کا جوش تھنڈا ہو رہا تھا تب ہی کیپٹین ہادر کیمی کچھ سوچنے کے بعد بولتے ہے کہ اگر اس مشن کا فیل ہونا ہوتا تو کب کا ہو سکتا تھا شاید تم میں سے کوئی ہوتل میں پکڑا جاتا یا کمانڈر دوارہ بنائی نکلی کمپنی پکڑی جاتی اور یہاں تک تم یود کی بات کر رہے ہو تو اسرائیل تو دو ہجار سالوں سے لڑ رہا ہے اور اب بھی وجود میں ہے تم اس طوفان کی بات کر رہے ہو اسرائیل تو ہر شن اس سے بڑے طوفانوں کا سامنا کرتا ہے اور اس کا سامنا ڈٹ کے کرتا ہے اور اسے موت اور جواب بھی دیتا ہے کیپٹن کی جوش بھری باتیں سن کر سبھی کو ایک روشنی سی دکھائی دینے لگتی ہے اور سب کا جوش پھر واپس بن گیا تھا تب ہی کیپٹن کیمی کو ایک اسرائیل سے کوڈیڈ میسیج ملتا ہے جو کہتا ہے کہ طوفان کے بابزود بھی تم اس مشن کو جاری رکھو گے اور جلد سے جلد بوٹس کو لے کر روانہ ہو لیکن کیپٹن کیمی اس میسیج کو نکارتے ہوئے تھوڑا اور ویٹ کرنے کا سوچتے ہیں تب ہی ساڑھے گیارہ بجے کے آسپاس انہیں ان کے میٹرولوجیکل ویباغ سے خبر ملتی ہے کہ یہاں طوفان دھائی گھنٹے تک ختم ہو جائے گا یہاں سن کر کیپٹن کیمی اور باقی کریو میمبرز چین کی سانس لیتے ہیں پھر دھائی بجے بوٹس چیربو کا ہاربر دھیرے دھیرے چھوڑتی ہے فرانس اسرائیل کے اس کارنامے سے پوری طرح انجان ہوتا ہے تب ہی ایک ریپورٹر پوسٹ پر جا کر بوٹس کی گیر حاضری دیکھتا ہے اور ترنت بی بی سی کو خبر دیتا ہے یہاں خبر جیسے ہی فرانسیسی آثورٹیز تک پہنچتی ہے تو ان کی نیند اڑ جاتی ہے اور دوسری طرف بوٹس بے آف بسکے پار کر چکی تھی اور وہاں انہیں سپورٹ شپس کا بھی سارا مل چکا تھا وہیں آگ ببولہ تب کے فرنچ ڈیفنس منسٹر تتکال ائر سٹائک کا حکم دیتے ہیں بوٹس کو ڈبانے کے لئے پر وہیں فرنچ چیف آف سٹاف منہ کر دیتے اور کہتے ہیں میں سٹائک کرنے سے اچھا سنیاس لینا پسند کروں گا اتنی مشکلوں کے بعد آخر کار بوٹس 31 دیسمبر کو ہائفا کے شپیارڈ پورٹ پر دکھائی دی جس کا سواگت لوگوں نے بہت خوشی سے کیا وہیں کیپٹن ہادر کیمی ہائفا پورٹ پر لوگوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کے چہرے پر ایک گہلی مسکان تھی وہیں اس مشن کا نتیجہ 1973 کے یوم کیپر وار میں دکھا تھا یہاں ان بوٹس نے دشمن دیشوں کی نیوی کے چھکے جگا دیئے تھے اور یوم کیپر وار کو جتا کے دکھایا یہ مشن درشاتہ ہے اسرائیل اپنے دیش کی سرکشہ کے لئے کہاں تک جا سکتا ہے اور کس طرح کے قدم اٹھا سکتا ہے اسرائیل کے اور بھی ایسے ہی قصے ہیں لوٹیں گے ایک اور ایسی نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ لیتے ہیں جے ہند